قبل بنائی جانے والی پانی کی ٹینک کی فعال نہ ہو سکی انیس سو ستاسی میں گیارہ لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئی تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے جی اختر مجاز بتائیے کا بلکل اس وقت ہم موجود ہیں میاں والی جونئر موڈل وارٹر ٹینک کے پاس اور یہ میرا کیمرمن شراز اقبال آپ کو دکھا سکے گا کہ یہاں پہ ایک آپ کو پانی کی ٹینکی نظر آ رہی ہوگی یہ جو پانی کی ٹینکی ہے انیس سو ستاسی کو بنائی گی تھی پبلک ہیلتھ کا یہ پروجیکٹ تھا اور اس وقت اس پہ گیارہ لاکھ روپے لاغت آئی تھی لیکن بیس سال گزر جانے کے بعد اس وقت تک یہ ٹینکی جو ہے تحال فال نہیں ہو سکی ذرائع کے مطابق جب اس وقت اس ٹینکی کو چلایا جانا تھا تو انجینئرز نے کہا کہ یہ ٹینکی جو ہے غلط بنائی گئی اگر اس میں پانی بھرا گیا اور یہ بالکل بالکل ریلوے ٹینکی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اور اس کا فاصلہ ریلوے لائن کا اور اس ٹینکی کا فاصلہ جو ہے تقریباً سات سے آٹھ قدم کا فاصلہ ہے اس قدم کی فاصلے پہ یہاں پہ یہ ٹینکی تو بنا دی گئی ہے لیکن انجینئرز نے منع کیا کہ اگر اس ٹینکی میں پانی بھرا گیا اور یہاں سے گاڑی گزری تو یہ ٹینکی جو ہے بہت بڑا نقصان کار سکتی ہے اور یہ گر سکتی ہے بیس سال گزر گیا یہ ٹینک جہاں پہ موجود ہے یہ پانی کی ٹینکی موجود ہے لیکن پبلک ہیلت انتظامیہ کی جانت سے ان کے افسران کی جانت سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا کہ گیارہ لاکھ روپے انیس سو ستانسی میں لگائے گئے ہیں جو ضائع ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے ضرائع کے مطابق اور کچھ انجینیس جو ہیں ان کی یہ بھی رہا ہے کہ یہ اس کے جو پلر بنے ہوئے ہیں یہ ان دنوں پلر جو ہیں ان کی مضبوطی جو ہے کسی حد تا ختم ہو چکی ہے اور یہ کسی وقت بھی انسانوں کے لیے امام کے لیے میہن والی کے شہریوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے